تفسیروں میں جانا نہیں ہے چلتے چلتے آخا کی بات آئی تو بیس کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خبر میں مردہ جواب دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا صدق آپ دی میرے بندے نے صدق کہا ففرشوہ من الجنہ اس کو جنت کا فرج بچھا دو اس کے لئے والبیسوہ من الجنہ جنت کا لباس پہنا دو وفتہو باباً الالجنہ جنت کی طرف دروازہ کھل دو وقیامت تک جنت میں کون سا ٹھکانہ ہے خبر سے ہی دیکھتے رہتا ہے اور اس دروازے میں سے یا اس کھڑکی میں سے کیا ہوتا ہے آگے کے کلمات ہیں فیاتی فی خبری روہ ورریحان تو اس کے قبر میں جنت کی راہتیں اور خوشبو آنے لگتی ہے یہ جنت کا انعام ہے جنتی فرش ہے جنتی لباس ہے جنت کھلیوی نظر آ رہی کہاں جانا ہے اٹھ کر محشر کے میدان میں وہ سب دکھائی دے رہا ہے راہتیں آ رہی ہیں اور ہتے نظر تک قبر کو وسیع کر گیا داتا ہے یہ بھی حدیث میں ہے یہ انعامت ہے اور میں ایمانداری سے بات کرتا ہوں اللہ جس جسم کو چاہے گلہ دے مگر جس جسم کو چاہے سلامت رکھو اس کی مرضی ہے مگر میں ایمانداری یہ کروں اللہ کے دوستوں کے جس میں اتھر کا سلامت رہنا اگرچہ کہ پران سے ثابت نہیں ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے میں نے نہیں پڑھ سکا ہے میں نے پڑھ سکا ہے قرآن و حدیث میں کہ اولیاء کے بدن ثابت رہتے ہیں سلامت رہتے ہیں بلکہ کئی تجربوں سے یہ بات معلوم ہے جب قرآنی قبریں کھو دی گئی تو اس کے اندر نیک بندوں کی ناشیہ ایسی سلامت پکلی جسم تو جسم ایک افن بھی ایسے سلامت تھا کوئی آسکرہ خجبہ مہتی نظر آئی ہے ایک تفیر 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 اللہ کے دوست میں فرق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روح تو دونوں کی سلامت رہتی ہے ختم کس کی ویروں نہیں ہوتی مگر جب بدن کی بات آتی ہے تو گناہگار کا بدن مکتی میں مکتی بن جاتا ہے اللہ اپنے دوستوں کے جسم کو اور پھر روحوں کا فرق یہ ہے جس کی روح جتنی مقرب پارگاہ الہی ہوتی ہے اللہ کے قرب میں جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی روح اتنی پرغاز کرنے والی ہوتی ہے بدن سے علم ہوگا کسی کی روح آسمان تک پہنچنے کی طاقت رکھتی ہے تو کسی کی جنتوں تک تو کسی کی صدرہ تک تو کسی کی عرشہ الہی تک پہنچنے کی خوبت یہ جو کچھ باتیں میں ارز کروں پڑھتا ارز کروں قرآن عزیز کی بنیان پر ارز کروں اپنے دماغ سے لیں چلتے چلتے صرف ایک بات سمجھانا ہے تو ارز کروں روحوں کا معاملہ حق ہے دونوں بھی سلامت ہے اگر ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق پر واضح شان رکھتے ہیں اللہ کے پاس مچا مخام رکھتے ہیں اسی لئے آپ پڑھئے کتابوں مرنے کے بعد کے خبر کے ثواب عذاب کا معاملہ اگر وہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر ثواب کس کو ہے عذاب کس کو ہے سوال پھر خبر کے عذاب سے کسے ڈالایا جا رہا ہوں کچھ نہیں ہے تو بات پتھی ہے عام لوگوں کا اور نبی کی زندگی کا فرق مجھے بتانا ہے حضرت سیدی محدی سے رکن عبداللہ شاہ تاہیت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم جن کا مدار بابرکہ مصری گن میں ہیں ان کے شہدادِ ابو البرکات پیر خلیل اللہ شاکر اللہ کے ہم مرید خادم ہیں ملام ہیں اس لئے ان کی کتاب شہادت نامہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے شہادت نامہ جو سیدنا امام حسین نبی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بیان کرنے کے لئے حضرت نے نکھا ہے تو اس میں شہید کی اور نبی کی زندگی کا فرق بتایا ہے شہید کی روح جب بدل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دوسرے بدل میں اس روح کو منتقل کر دیتا ہے سب خالب کی سب درم کے پرندے کی شکل میں بدل شہید کے لئے عطا کیا جاتا ہے تو روح کو اس میں منتقل کیا جاتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ روح اس بدل میں یوں سوار ہوتی ہے جیسے کوئی کجاوے پر سوار ہوتا ہے اس کے بعد شہید جنت کے جس درست پر چاہے پہنچتے آئے جنت کے جس نہر پر چاہے پہنچتے آئے بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے عرشِ الٰہی کے نیچے نور کی قندیلوں میں بس حرہ کیا کرتے ہیں یہ ان کا خاص بدل ہے جس میں روح کو منتقل کیا جاتا ہے اور ان کا پہلے والا بدل پہلے والا بدل ان کی مدار شریف میں ہوتا ہے اور وہ بدل تو جنت کا سلامت ہے اللہ ان کے اس خبرِ مبارک کے بدل کو بھی سلامت رکھتا ہے یہ بھی سلامت وہ بھی سلامت تو شہید کی روح جب نکلتی ہے تو جنت کے قاس بدل میں منتقل ہوتی ہے مگر نبی کی روح انور کا کیا معاملہ ہے سیدی محدی صدقان علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سید الملائکہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ کے حکم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کی بارگاہ میں حادر ہوئے حادر ہو کے ہوئے انور لے گئے لے گئے